سلطانہ بھابی مجھے نا آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی ہاں کہو اتنی گھبرائی ہوئی کیوں بات ہی کچھ ایسی ہے پہلے آپ مجھے یہ تسلی دلائیں کہ یہ بات ہم دونوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں چلے گی نہیں چلے گی لیکن ایسی کیا بات ہے سریعہ بات بہت خطرناک ہو گئی ہے سلطانہ بھابی پرسوں مجھے پکڑ کے پولیس والے تھانی لے گئے تھے اور پتہ ہی کس لیے کس کی ہے اب دھیان سے سنو ایک وردی والے کے سامنے ایک بغیر وردی والا افسر وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ جو نمبر میں نے حدیقہ کو دیا ہے اس سے کسی کو کال تو نہیں گئی پھر حدیقہ پر ازام کیسے آیا کیا مطلب پولیس کو کیسے پتہ چلا یہ سب وہی نا کوئی تو چکر چلایا حدیقہ کی ماں نے یا حدیقہ کی مامو نے اور پتہ ہے وہ بغیر وردی والا افسر مجھ سے کیا کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا سلطان آنٹی میری ماں کی طرح ہے پوری بات بتا مجھے تُو نے کہیں سب کچھ سچ سر سونی بتا دیا اسے نہیں تو پھر اور کیا کرتی چھل مہینے کے لیے اندر کرنے کی دھمکی دے رہے تھے مجھے ستیا ناس جائے تیرا پتہ نہیں کون تھا اور کس مقصد کے لیے اس نے سب کچھ سچکلوا لیا تُجھ سے ارے بھائی آپ کی تو بہت عزت کرتا ہے وہ ارے کیا خاک عزت کرتا ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں کون تھا کون نہیں تھا سریعہ تُو نے تو مجھے ڈرا دیا ہے تو کتنی بڑی بے وکوف ہے ایسے موقع پر تو صاف مکر جایا کرتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں پتا ارے بھائی کیسے مکر جاتی وہ فون نمبر میرے ہی شنکتے کا اٹ پر درست تھا اگر میں کہتی کہ اس معاملے سے میرا تعلق نہیں ہے تو بات آپ ہی کے گھر تک پہنچ جاتی یقیناً یقیناً حدیقہ کے مامو نے ہی کچھ کرایا ہوگا اب دیکھ لیں نا بھابی مجھے بھی یہ ہی لگتا ہے اور مجھے تو جیل جانے سے بہت یہ ڈر لگتا ہے نہیں نہیں اچھا کیا ہے تُو نے مجھے سب بتا دیا سریعہ میں دیکھتی ہوں میں دیکھتی ہوں کیا کرنا ہے بھابی دیکھتے ہیں مجھے بہت ڈر لگتا ہے پرشان نہ آخر دن بہت دن کیوں ایسا سے کم تری کا شکار ہوتے جا رہے ہو فرہان تم دونوں میرے بچے ہو اور فاسق تو پپن سے ہم سب کا لادلہ تھا نا تمہارا بھی تو تھا جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم فاسق کے بارے میں بہت غلط سوچنے لگے ہو کیا سوچتا ہوگا یہی کہ تم اس کی کمائی سے حسد کرتے ہو یا پھر تمہاری بیوی ہی تمہیں کچھ نہ کچھ سکھاتی رہتی ہے تم باہر جاؤ زرا ہم بات کرنا ہے بہرحال تم تیار رہنا کل ہم لڑکے والوں کی طرف جائیں گے میں نہیں آسکتا امی پھر فوئی بات مجھے صبح ضروری کام ہے میں نہیں آسکتا نہیں کیا کام ہے بس ہے نہ کام میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ تم جھوٹ نہیں بول رہے امی میں سچ کہہ رہا ہوں مجھے ضروری کام ہے صبح امی پلیز میرے نا جانے سے کیا ہوگا بس کرتو فرہان سب پتا ہے مجھے کیا سکھاتی رہتی ہے تمہاری بیوی تمہیں کچھ چھپاوا نہیں ہے مجھ سے میری تو یہی دعا ہے کہ بس عزت کے ساتھ ہانیا کو اس کے گھر رخصت کر دوں پھر سہتی رہوں گی تمہاری بیوی کی ساری زیادتیاں اپنی جان پر امی میرا تو دل چاہتا ہے اس حدیقہ کی بچی کو کچھا چھپا جاؤں کب اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹے گی اور کب ہم سکون سے اپنے گھر میں کوئی کام کر سکیں گے خوش رہک سکیں گے کوئی بات کر سکیں گے ہر وقت بس اسی بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ کم بخط ہماری کان لگا کے باتیں نہ سن لے اور اوپر سے اس کی تو نظر بھی اتنی بری ہے ہر خوشی کو نظر لگا دیتی مجھے صبح ضروری کام ہے میں نہیں آ سکتا نہیں کیا کام ہے؟ بس ہے نہ کام امی آپ کے ان خیالوں میں کھوئی ہوئی ہے میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو مجھے یہ بتا فرحان روزانہ صبح نو سے دس کے بھی اس گھر سے باہر نکلتا ہے نا ہاں تو پھر یہ صبح گیارہ بجے کہاں جا سکتا ہے؟ مجھے کیا بتا یہ فرحان کو کہیں ڈاکٹر کے پاس تو نہیں لے کے جا رہی؟ کائنا کالیجز کے پاس؟ کر یہ بات سچ ہے نا تو؟ موسیقی موسیقی موسیقی